ناظرین ہم بہت خوش قسمت ہیں ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس دور کو جس دنیا کو حیرت انگیز ایجادات نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اور اسی دور میں ایک ایسا حیرت انگیز شخص رہتا ہے اس دور میں زندہ ہے وہ شخص جس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کر کے انسان کی تقدیر ہی بدل ڈالی ہے اس شخص کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس نے اتنی حیرت انگیز ایک نئی دریافت کر ڈالی کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے اچھا ایسا بھی ممکن ہے یہ تو کسے کہانیوں میں سنتے تھے یہ تو خوابوں کی کہانیاں ہیں لیکن اس نے یہ کر دکھایا ہے آپ اس سٹوری سے اس شخص کی زندگی سے بہت انسپیریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کو برا بھلا بھی کہہ سکیں گے اور آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اتنا زبردست اور کامیاب انسان لیکن اس کی حیرت انگیز اجادہ جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو ذرا آپ سمجھیں گے کہ واقعی دنیا جو ہے وہ کس حد تک تبدیل ہو چکی ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے یعنی کیا سے کیا ہو جائے گی اس حیرت انگیز شخص کا نام ہے ایلون مسک ایلون مسک انچاس سال کے ہیں فورٹینائن یئرز ان کی ایج ہے اور ٹوئنٹی ایٹھ آگسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی یعنی اٹھائیس آگسٹ بیس سو بیس کو انسانی دماغ کو کمپیوٹر کی چپ سے جوڑنے کا ایک ایسا مظاہرہ انہوں نے کر ڈالا ہے جو اس قرآن عرض کے انسان کا مستقبل یکسر بدل ڈالے گا اس چپ نے انسانی ذہن کی حدوں کو پار کرتے ہوئے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس چپ کی بدولت آپ اپنے خوابوں یادوں اور ماضی کے وقت کو سامنے لگی سکرین پر ایک فلم کی طرح چلتے ہوئے دیکھ سکیں گے صرف یہی نہیں اور کیا کیا کرے گی یہ چپ لیکن ٹھہریے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس حیرت انگیز چپ کے بارے میں بتاؤں پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایلون مسک جو ہے وہ کیوں آخر اتنا حیرت انگیز انسان ہے اس دنیا کا جیتا جاگتا حیرت انگیز انسان اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اتنی کم عمری میں اس نے کیا کچھ کر ڈالا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم چپ کی حیرت انگیزی کی جانب بھی بڑھیں گے انچاس سالہ ایلون مسک اس وقت 87 بلین ڈالرز نیٹ ورث رکھتا ہے یعنی 87 بلین ڈالرز کے زائد اساسوں کی مالیت ہے اس شخص کی اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا جائے یعنی چند امیر ترین اشخاص میں سے ایک ہے تو غلط نہیں ہوگا جنوبی افریقہ میں ایلون مسک پیدا ہوئے اور ان کی جو کچھ زندگی ہے وہاں پر گزری لیکن کینیڈا میں بھی کچھ زندگی گزری اور پھر دو ہزار دو میں انہوں نے امریکہ کی سٹیزن شپ حاصل کر لی جنوبی افریقہ کینیڈا سب کو چھوڑ دیا اس وقت سے یہ اتنے فوکس تھے ان کا مائنڈ اتنا کلیر تھا کہ انہوں نے امریکہ آئے اور یہاں پر انہوں نے سٹیزن شپ حاصل کر لی اگر آپ یہ کہیں یا میں یہ کہوں جو بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس زمین کے دوسرے جو انسان ہے اس کا دوسرا ٹھکانہ یعنی مریخ بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے تو آپ یقیناً مزید حیران ہوں گے لیکن یہ کچھ اتنا غلط نہیں ہے انہوں نے ایک کمپنی بنائی سپیس ایکس اور اس کے یہ سی اے او بھی ہیں اور اس کو انہوں نے اس کمپنی کے ذریعے ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں یعنی کہ بیس سو چوبیس میں انسان کو مریخ پر لے جا کر بسانے کے لیے یہ بہت جوش و خدوش سے کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے اور لوگوں کو بھی جو دیکھا جا رہا ہے یہ مانا ہے کہ وہ ایسا کر گزریں گے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شخص یہیں پر نہیں رکا کہ ٹھیک ہے اب انہوں نے سپیس ایکس بنائی اور انسان کو جو ہے ان کا منصوبہ ہے کہ اگلے چند برسوں کے اندر مریخ پر لے کر جائیں گے وہاں پر ایک نئی دنیا بسائیں گے یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی حیرت انگیز یہ دنیا کو جو ہے کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت شاید ان کو نہیں ہونی چاہیی تھی لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے ٹیسلا بھی بنا ڈالی ٹیسلا کمپنی کے یہ سی ایوں ہیں اور ٹیسلا کے تحت دنیا کو الیکٹرک کار دے ڈالی آج آپ مختلف ممالک میں جو الیکٹرک کار گھومتی دوڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ ایلون کی ہی مرہونے ملت ہیں وہ فضا میں پلینٹس یعنی سیاروں کا ایک پورا نیٹ ورک بنانے کے چکروں میں ہیں یعنی اس زمین جیسی کئی اور زمینیں اور اس طرح سے زمین کے جو سیارے ہوں گے وہ سیاروں کا ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کے بعد بسائیں گے بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے آپ دیکھتے ہیں سیٹرن مارس جوپیٹر یہ سب ہم ان کی بات کرتے ہیں ایسے ہی سیاروں کی انہوں نے بس ہو جائے کہ نیٹ ورک بنایا جائے فضا میں سپیس میں اور اب 28 اگس کو انہوں نے ایک میڈیکل سائنس کی حیرت انگیز ایجاد کو دنیا کے سامنے رکھ دیا یہ ہے نیورالنک چپ نیورالنک کو انسانی دماغ میں نصب کیا جائے گا اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہ چپ انسانی جسم کی تمام بیماریوں کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر لے گی بلکہ اس کے ذریعے انسانی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم کیا جا سکے گا اس چپ میں انسانی بال سے کئی گنا زیادہ باریک دھاگے ہیں جو ایک ایمپلانٹ کے ذریعے انسانی دماغ سے منسلک کر دیے جائیں گے اس چپ کے ذریعے جب یہ چپ دماغ میں اس کی پیونکاری کر دی جائے گی تو اس کے جو سینسر ہیں وہ دماغ کو پڑھنا شروع کر دیں گے اسی چپ کے ذریعے انسان اپنی جو سمارٹ ٹی وی ہے اپنا سمارٹ فون ہے دوسری ڈیوائسز ہیں ان کو اپنی سوٹ کے اشارے سے ہاتھ ہلائے بینا ان ڈیوائسز کو کام ملا سکے گا یعنی یہ کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں آپ کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہے آپ کے سامنے ٹی وی آن نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے موبائل فون یوز کرنا چاہتے ہیں آپ ٹی وی چلا آپ دوسری جتنی ڈیوائسز سے ان کو کام ملانا چاہتے ہیں آپ صرف سوچیں گے وہ چپ پہ جب آپ کی سوچ جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں تو وہ چپ خود بخود وہ کام کرے گی اور آپ اپنا ہاتھ ہلائے بینا آپ اپنا موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنا ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور جتنے کام ڈیوائسز کے کرنا چاہیں گے وہ چپ آپ کو کر کے دے گی سب سے اہم بات جو بہت ہی اچھی بات ہے وہ یہ کہ یہ چپ جو ہے وہ فالچ انگزائیٹی دماغی بیماریوں اندھے پن قوت سمات قوت گویائی چوڑوں کا درد ریڈ کی ہڈی کے مرز ہوتے ہیں امراض ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں کا علاج کر پائے گی یعنی یہ کہ آپ کے جس میں جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ اس چپ کے ذریعے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور یہ چپ جو ہے وہ خود بخود بتائے گی اور ڈیٹیکٹ کر کے ان کا علاج کیا جائے گا ایک اور اہم بات یہ کہ فرض کیجئے آپ جس ملک میں ہیں وہاں پر اس بیماری کا علاج نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے اس کے کمپیوٹر کے ساتھ جو کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کے ساتھ وہ منسلک ہوگی وہ آپ کی بیماری ڈھونڈے گا اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کی بیماری کا علاج پک کر پائے گا یہی نہیں بلکہ اگر آپ ڈیپریشن کی جانب جا رہے ہیں اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ چپ اس میں آپ کی مدد کرے گی وہ آپ کو ڈیپریشن کی جانب جانے نہیں دے گی آپ کی تمام بیماریاں جو آپ کو ہونے والی ہیں وہ ان کو روک دے گی وہ ان کو نہیں ہونے دے گی یہ اتنی بڑی اجاد ہے اتنی بڑی دریافت ہے آپ اس کو جو بھی کہہ لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد انسان کی تمام بیماریاں آہستہ آہستہ اس طریقے سے ڈیٹیکٹ ہوتی جائیں گی اور ختم ہوتی جائیں گی کہ انسان کی عمر سو دو سو برس تک بھی پہنچنے کے جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے اب یہ تو میں نے وہ باتیں بتا دیں جو کہ اس میڈیکل سائنس کے دنیا میں جو ایک ایسا انقلاب برپا کرنے جا رہی ہیں کہ انسان کے لیے بے شمار فائدیں لائیں گی انسان اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگلے پچاس برس کے بعد یہ انسان بلکل ایسا نظر نہیں آئے گا کچھ سے کچھ ہو چکا ہوگا لیکن دلچسپ باتیں بھی اس سے منسلی کرو یہ ہے کہ یہ جو نیورا لنگ چپ ہے آپ اپنے دماغ کی جس یاد داشت کو رکھنا چاہیں گے اس کو رکھ لیں گے اور باقی تمام میموریز تمام آپ کی جو دماغ میں جو کچھ بھی ہے یادیں کوئی بری یاد ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکیں گے آپ خواب اپنی مرضی کے دیکھ سکیں گے آپ اگر برے خوابوں سے جو ہے وہ بہت تنگ آ چکے ہیں تو بھی فکر ہو جائیے جب یہ نیورا لنگ چپ آئے گی تو آپ کو صرف وہی خواب نظر آئیں گے جو آپ دیکھنا چاہیں گے جتنے خوبصورت خواب دیکھنا چاہیں گے یہ آپ کو وہی دکھائے گی برے خوابوں کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے ڈیلیٹ کر دے گی نہیں دیکھنا چاہیں گے تو کبھی نہیں آئیں گے آپ اگر اردو بولنے والے ہیں آپ کو دوسری کوئی اور زبان نہیں آتی اور کوئی شخص آپ کے سامنے ایسا آیا جو کہ لیٹن بولتا ہے جو سپینش بولتا ہے جو میکسکن بولتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو اس چپ کے ذریعے اگر یہ چپ آپ کی دماغ میں ہے تو آپ تمام زبانیں بول سکیں گے سمجھ سکیں گے جو بھی اس کے جو اس کے اوپر جو ہے آپ کو پوری پاور حاصل ہوگی اور اس شخص کو آپ لیٹن میں میکسکن دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں وہ جو بھی بول رہا ہوگا اس کو جواب دے سکیں گے کتنی زبردست بات ہوگی کہ ایک شخص جس نے بچپن سے لے کے اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ کبھی کوئی دوسری زبان نہیں سیکھی بینہ سیکھے وہ دنیا کی تمام زبانیں بول اور سمجھ سکے گا اچھا اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ اگر جو ہے آپ اپنے خیالات کا ریکارڈ رکھنا چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے خیالات کو اپنی میموری کوئی بہت ہی خوبصورت پیاری میموری ہے آپ اس کو جمع کر کے رکھیں تو آپ یہ بھی کر سکیں گے آپ اس میموری کو اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے اور آپ ظاہر ہے پہنے پہلے بھی بتائیں کہ کوئی بہت بری یاد ہیں آپ کی زندگی تو آپ ان کو اس چپ کے ذریعے جو ہے آپ اڑھا دیں گے اور وہ چپ آپ کو ان بری یادوں سے نجات دے دے گی ناظرین اب آتے ہیں اس چپ کے چند ایسے پہلوں کی جانب جس کے مطالق انسان یا دنیا یا لوگ یا ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے خراب پہلو ہیں اس کو اس میں ایک پہلو یہ ہے جو کہ بہت ہی اہم بھی ہے حیرت انگیز بھی ہے کہ کیونکہ آپ کے دماغ میں چپ لگی ہے اور آپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ سارے کام کر رہے ہیں تو ہیکرز جس طریقے سے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ یوٹیوب کہیں پر بھی جا کر اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کے دماغ کو بھی ہیک کیا جا سکے گا اور جب آپ کے دماغ کو ہیک کیا جا سکے گا یعنی جس شخص کے دماغ میں بھی برین میں وہ چپ موجود ہے اگر اس کو ہیک کر لیا گیا تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے دماغ میں ہیں ان سے ہیکر فائدہ اٹھا سکے گا یعنی اگر کوئی بہت اہم شخصیت دنیا کی دنیا کا کوئی صدر وزیر اعظم یا کوئی کسی ایجنسی کا سربراہ جس کے پاس دنیا کے بہت اہم راز ہیں جس کے پاس اس ملک کے بہت اہم راز ہیں جس کے پاس سیکرٹس ہیں جس کے پاس پاسورڈس ہیں اگر اس کے دماغ کو اس چپ کو ہیک کر لیا گیا تو پھر وہ تمام راز ہیکر کے پاس چلے جائیں گے اور وہ ہیکر اس شخص کو جو وہ کہے گا اسی طریقے سے چلائے گا یعنی اپنی جو بات منوانا چاہے گا اس بات کو منوالے گا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی صورت میں وہ شخص ایک روبوٹ بن جائے گا اس ہیکر کا اور جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتی ہے انسان نے جو اس کے سسٹم میں رکھ دیا ہے وہ اس کو وہی کام کرے گی اسی طریقے سے ہیکرز اس دماغ میں اس چپ میں جو رکھ دیں گے وہ انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح روبوٹ بن کر ان کا وہی کام کرے گا اس ایک پہلو کی وجہ سے ایلون مسک کو یہ خدشہ ہے کہ شاید جو دنیا کے کئی ممالک ہیں حکومتیں اس کی اس طریقے سے اجازت نہ دیں اس کو انٹروڈیوز کروانے کی جب اس کو ایک عوامی سطح پر الان کر استعمال کے قابل جو ہے وہ بنایا جائے گا اور لوگوں تک پہنچایا جائے گا تو صرف بیماریوں کی حد تک اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اور بہت بڑی آپ کہہ لیجئے کہ تبدیلی ہے اس کو تو تسلیم جو ہے وہ کر لیا جائے شاید حکومتوں کی جانب سے لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کو شاید حکومتوں کی جانب سے تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی اہم انسان کا دماغ حیک ہوتا ہے اور راز جو ہے دوسرے ملک تک چلے جاتے ہیں تو کسی ملک پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے جنگیں چھڑ سکتی ہیں آئیٹم پمس چل سکتے ہیں اتنے سیکرٹس اگر کسی ایسے پاگل حیکر کے پاس چلے جائیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں لہٰذا نیورا لینک چپ جو ہے اس کا مستقبل ہے تو بہت روشن لیکن ان پہلیوں کی وجہ سے جو طرح اتنی بہت ساری ایجادات دریافتیں ہمارے سامنے آئیں انٹرنیٹ کے بارے میں جب یہ آئے کہا جا رہا تھا اس کے تو بہت نقصانات ہیں تو اس کو بنانے والوں نے سب نے کہا کہ نقصانات کو روک لیا جائے گا ہم یہ کریں گے آج آپ دیکھئے ڈرک ویپر جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے کیسی کہانیاں سامنے آتی ہیں کیا آپ نے ڈرک ویپر کابو پا لیا نہیں پایا اسی طریقے سے ہر ایجاد ہر دریافت جو سامنے آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نیگٹیف ویلو ہوتا ہے لیکن یہ جو نیورالنک چپ ہے اس کا بھی نیگٹیف ویلو بہت بڑا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کچھ کہانیاں بھی جنی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ دنیا کو جو ہے وہ ایک نیریٹیف کی طرف جو ہے وہ دنیا کو لائے جا رہا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت اس کو کیا جا رہا ہے تاکہ جس ملک کو چاہے وہ آپ اس پہ قبضہ کر سکیں جس ملک کو چاہے اس کو اپنے اپنے بیان پر چلا سکیں اس کے ساتھ جو مرضی کر سکیں ہو سکتے آگے چل کر ایسے بھی چانسز ہوں لیکن اس منا پر کبھی بھی کوئی دریافت یا انمنشن رکتی نہیں ہے سائنس رکنے کی چیز نہیں ہے سائنسز ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح آپ اس کو جتنا روکنے کی کوشش کریں وہ نہیں رکے گا نئی سے نئی دریافتیں انمنشنز آتی جائیں گی پچاس سال کے بعد دنیا کچھ اور کچھ کی کچھ ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسے گا آپ آج سے پچاس سو سال پہلے چلے جائیے دنیا کچھ کی کچھ تھی ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اسی طریقے سے اب بھی ایسا ہی ہوگا آپ اس کو روک نہیں سکتے لیکن یہ بات آپ کو بھی ماننے پڑے گی اور سب کو ماننے پڑے گی کہ ایسی حیرت انگیز جو ہے یہ سائنس میں انقلاب ہے جو انسان کو بدل کر رکھتے گا شکریہ